اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دیگر مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے انسان کے مرتبے کا کیا میار ہے؟ قاری رضا الرحمن اس موضوع پر بیان فرما رہے ہیں محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ حجت الویدہ سیکڑوں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکرہ ہوا موجود ہے اس اجتماع میں شریک صحابے کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سے جس کو جو جملہ یاد رہا ان صحابی نے اپنے ذوق کے مطابق اسے روایت کر دیا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرامی کا ایک ارشاد جو حقوق انسانی کے معیار کی پہچان کراتا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یا ایوہ الناس ان ربکم واحدا وآباؤکم واحدا الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوی مسند احمد صفحہ نمبر 412 ترجمہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا اصل معیار سر تقوی ہے اور تم میں سے اللہ تعالی کے نزدیک وہ محبوب ہے جو زیادہ تقوی والا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سورة الحجرات آیت نمبر 13 ترجمہ اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے سامین محترم اس آیت کریمہ نے مساوات کا یہ عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی کی عزت اور شرافت کا معیار اس کی قوم اس کا قبیلہ یا وطن نہیں بلکہ تقوی ہے یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ہے میرے دوستو فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے جس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا اعلا معیار نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی